بسوں اور چنچی رکشوں میں خوار ہونے والے کراچی کے عوام کے لیے ایک اور خوش خبری وزیراعظم عمران خان کراچی سرکلر ریلوے بحالی منصوبے کے انفرا اسٹرکچر مرحلے کا سنگے بنیاد رکھیں گے جبکہ دوسرے مرحلے میں ٹرین آپریشنز کی بحالی ہوگی پروجیکٹ پر مجموعی طور پر دو سو پچاس ارب روپے کی لاغت آئے گی اس منصوبے کے تحت 49 کلومیٹر تمیل ٹریک پر چھے ٹرینیں چلیں گی ہر ایک اشاریہ آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر اسٹیشن ہوگا یک طرفہ کرایا پچاس روپے رکھا جائے گا جبکہ کیسی آر سے یومیاں تین سے پانچ لاکھ مسافر فائدہ اٹھا سکیں گے ملک بھر میں سب سے زیادہ ٹیکس ریونیو دے کر کھٹارا بسوں اور چنچی رکشوں میں خوار ہونے والے کراچی کے شہریوں کو سکتری خوشخبری مل گئی گرین لائن بسوں کی آمد کے بعد وفاق انکومت کا اہل کراچی کے لیے ایک اور تخفہ کراچی سرکولر ریلوے کی بے حال منصوبے کی بحالی پر کام کا آغاز کر دیا گیا وزیراعظم عمران خان آج کراچی سرکولر ریلوے منصوبے کے انفرائیسٹرکچر فیز ون کا سنگے بنیاد رکھیں گے اس سلسلے میں تقریب کینٹ اسٹیشن پر منقد ہوگی جس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں انفرائیسٹرکچر مرحلے کی بحالی کے لیے ستائیس ارب روپے جاری کیے جا چکے ہیں کراچی سرکولر ریلوے منصوبے کو دو مرحلوں میں بحال کیا جائے گا دوسرے مرحلے میں ٹرین آپریشنز کی بحالی ہوگی پروجیکٹ پر مجموعی طور پر دو سو پچاس ارب روپے کی لا گتائے کی کراچی سرکولر ریلوے کا انتیس کلومیٹر ٹریک بغیر پھاتک کے بچھایا جائے گا انتالیس کلومیٹر طویل ٹریک پر چھے ٹرینیں چلیں گی ہر ایک آشاریہ آٹھ کلومیٹر کے فاسے پر اسٹیشن ہوگا یک طرفہ کرایا پچاس روپے رکھا جائے گا اس طرف سے یومیاں تین سے پانچ لاکھ مسافر فائدہ اٹھائیں گے اسٹیشنز پر ہر چھے منٹ بعد ٹرین آیا کرے گی ٹرین میں آٹھ سو سے زائد مسافروں کی گنجائش ہوگی ذرائع کے مطابق کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی سے پہلے سال چھے ارب تہتر کروڑ آمدنی متوقع ہے